اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریلز ویدریہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک اور مزے وچ ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ڈراما سریال اداوت کے ایکٹرز کے ریال لائف پارٹنرز اور ان کی کچھ بائیو گرافی کے بارے میں ڈراما سریال اداوت جو کہ روزانہ رات سات بجے ائر وائی ڈیجیٹل ارے کہاں چل دیئے پکچر ابھی باقی ہے پر نشر کیا جاتا ہے اس کی لیڈنگ کاسٹ میں فاطمہ آفندی، راحت گانی، ساتھ قریشی، سیاد جبران، شازیل شوکر، دانیا انور اور نوید رزا شامل ہیں اس ڈراما میں ایکٹنگ کرنے والے ایکٹرز کی ریال لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کوئی اینڈ تک دیکھئے گا تو چلئے ہا تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر ون پر ہم بات کریں گے دانیا انور کی جو کہ ایک بات سلایت اداکارہ اور موڈل ہیں جو اس ڈرامے میں بیبی کا کردار نبھا رہی ہیں ان کا کردار بہت ہی امیزنگ ہے ویسے تو ان کا جو رول ہے اس پر ویورز کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایسا رول بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے جو کہ ڈراما کی سٹوری کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے دانیا اس پلے کو نباتی ڈرامے میں جلوہ اگر نظر آ رہی ہیں اور مزید ان کے بارے میں یہ کہ یہ ابھی تک سنگل ہیں نمبر ٹو پر ہم بات کریں گے ہینڈسام اداکار نوید رزا کی جو کہ سلایتوں سے بھرپور اداکار اور موڈل ہیں ان کے کافی ڈراماز ہیں اور اس ڈرامے میں انکسار کا رول پلے کر رہے ہیں جو کہ بیبی کے ستائے ہوئے شور نامدار کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کی اصل زندگی کی بارے میں بات کی جائے تو یہ شادی شدہ ہیں ان کی وائف کا نام کمل رزا ہے جن کا شعب زندرسی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی ایک کیورسی بیٹی بھی ہے نمبر ٹھری پر راحت گانی یہ ایک باس علایت اداکارہ اور موڈل ہیں یہ اس ڈرامے میں انبر کا کریکٹر پلے کر رہی ہیں ان کی میڈرڈ لائف کی بات کی جائے تو یہ بھی تک سنگل ہیں اکثر یہ پاکستانی ڈراموں میں سپورٹنگ رول پلے کرتی نظر آ چکی ہیں بہت ہی ٹیلینٹڈ اور معصومانہ فیس ایکٹریس ہیں نمبر فور پر بات کریں گے ہینڈسام اینڈ سلیم اداکار ساتھ قریشی کی جو کہ بہت خوبصورت اور باس علایت اداکار اور موڈل ہیں ان کی پیرڈ لائف کی بات کریں تو یہ شادی شدہ ہیں اور ان کی وائف کا نام میشا چودری ہے جو کہ ڈینٹل سرجن ہے اور ساتھ قریشی اس ڈرامے میں ریحان کا رول پلے کر رہے ہیں اور بد مزاد بیوی ملنے کی وجہ سے ہر وقت یوں رہتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے سارا قصور ڈاریکٹر صاحب کا ہے کیونکہ فاسٹ ایبیسوٹ سے ہی ان کی دھنگ کی بیوی ان سے چھین لی جاتی ہے اور انہیں یہ سڑیل بیوی دے دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے یہ ڈراما میں ہمیشہ سڑا وامو لے کر پھرتے رہتے ہیں ساتھ قریشی پہلے بھی بہت سے ڈراما میں کام کر چکے ہیں لیکن ان کا ایک ڈراما وہ پاگل سی میں یہ کمال ایکٹنگ کے جوہر دکھا ہے اب اس ڈرامے میں بھی ان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے نمبر 5 پر بات کریں گے ایک خوبصورت پیاری سی ایکٹریس شازیل شاکت کی جو کہ ایک باس علیت اداکارہ اور موڈل ہیں جو کہ اس ڈرامے میں ماریا کا رول پلے کر رہی ہیں جن کا جینا سب نے حرام کیا ہوا ہے خاص کا ڈراما میں ان کی بھابی اور نند نے اس ڈرامے میں شازیل ہمیشہ ان کی سازشوں کا شکار ہوتی رہتی ہیں ان کی میریڈ لائف کی بات کریں تو یہ بھی تک سنگل ہیں ریسنٹلی انہوں نے سمجھوتا ڈرامے میں بھی اپنے شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے تھے ان کی اداکاری تو لا جواب ہے اور اس ڈرامے میں سوپر ڈوپر اور سب سے اوپر ہے نمبر 6 پر بات کریں گے ہینڈ سم اداکار سید جبران کی جو کہ ایک باس علیت اداکار اور موڈل ہیں ان کے کافی ڈراماز ہیں ان کی ایکٹنگ کی تو کیا ہی بات ہے اور یہ شادی شدہ ہے ان کی بیوی کا نام افیفہ جبران ہے جن کا تعلق شعبز انڈرسٹری سے نہیں ہے اور ان کے تین بچے بیٹی اور دو بیٹے ہیں اس ڈرامے میں یہ اس جت کا رول پلے کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی لونگ کیرنگ اور انوشنٹ پلے ہے نمبر 7 پر بات کریں گے خوبصورت اداکارہ فاطمہ افندی کی جو کہ ایک باس علیہ تیلنٹڈ اداکارہ اور موڈل ہیں اور اس ڈرامے میں عریبہ کا رول پلے کرتی نظر آ رہی ہیں جنہوں نے اپنے شہر اور سب کی ناک میں دم 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 کیا ہوا ہے ان کی میریڈ لائف کی بات کی جائے تو اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں اور ان کے ہزبینڈ کا نام کمار اسلان ہے جو کہ خود بھی شو بیز انڈرسٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دو کیوٹ سے بیٹے ہیں ان کے کافی ڈراماز ہیں سبھی ڈراماز میں زبردست اداکاری کے جور دکھاتی نظر آ چکی ہیں ان کی اداکاری کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اب اس ڈرامے میں بھی یہ لیڈ رول پلے کرتی نظر آ رہی ہیں سو فرینڈز آپ کو ڈراما سیڑل اداوت میں ایکٹنگ کرنے والے ایکٹرس کی اصل زندگی کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ